حافظ آباد میں بھی عام انتخابات کے سلسلے میں آج سے امیدوار اپنے کاغذات نامزد کی جمع کروا سکیں گے زلے کی ایک قومی اور تین صوبائی سمنے کی نشستوں کے لیے کئی نئے اور پرانے امیدوار میدان میں اتریں گے مزید جانیں گے آج جنس کے نمائندے انجم سوہل سے جی بتائیں گے جی بالکل ملک بر کے دیگر شہروں کی طرح حافظ آباد میں بھی آٹھ فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے لیے امیدواروں کی جانب سے آج سے کاغذات نامزد کی جمع کروانے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے جو کہ بائیس دسمبر تک جاری رہے گا الیکشن کمیشنرہ پاکستان کی جانب سے ڈیپٹی کمیشنر حافظ آباد میڈم سندر سر شاد کو جسٹریک ریٹرننگ افیسر مقرر کیا گیا ہے جبکہ حافظ آباد کے واحد قومی سمبلی کے حلقہ سٹھ سٹھ کے لیے یہاں پہ ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریوینی امیتیاز علی بیک کو ریٹرننگ افیسر مقرر کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ سبائی سمبلی کے تین حلقے ہیں جن کے ریٹرننگ افیسر مقرر کیے گئے ہیں جنہوں نے اپنے کام جو ہیں اپنے فرائز جو ہے وہ شروع کر دیئے ہیں گزشتہ روز جو ہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے سابق وفاقی وزیر سہت سائرہ افزل تارڈ نے بھی کاغذات نامزدگی حاصل کیے جبکہ ان کے ساتھ ساتھ پی ٹی ای کے سابق ایمین نے چودری شوکت علی بٹی ان کے والد چودری مہدگیسن بٹی اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر جو ازاد امیدوار ہیں انہوں نے بھی کاغذات نامزدگی حاصل کیے اس طرح میں پاکستان پارٹی کے مامون جافت تارڈ بھی کاغذات نامزدگی حاصل کر چکے ہیں اور آج سے یہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا سلسل شروع کیا جائے گا جو کہ تین روز جاری رہے گا جہاں میں بتاتا چلوں کہ حافظ آباد ساڑھے تیرہ لاکھ عبادی کا یہ زیلہ ہے جہاں میں قومی سملی کی صرف ایک نشیست ہے جہاں پہ کل ووٹرز کی جو تعداد ہے وہ آٹھ لاکھ دس ہزار ساتھ سو تئیس ہے امیدواروں کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ایک ذات کا اخلاق بھی جاری کیا گیا ہے چونکہ جو امیدوار جو ترخواستے یہاں پہ جمع کروانے آئیں گے ان کے لیے بقاعدہ بیس نقاط پر مشتمل ایک ذات اخلاق بھی جاری کیا گیا ہے ان پر عمل درامت کرتے ہوئے یہ امیدوار جو ہیں وہ آپ تین روز تاکہ اپنی ترخواستے جو ہیں وہ جمع کروا سکیں گے